اسلام علیکم میرا نام مہنور شوال ہے اور میں پاتمہ جناح میڈیکل یونیورس دیلا ہور میں پرسٹیئر ایم بیس کے سٹورنٹ ہوں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے سیالکورٹ کے ایک گاؤں سے ایم بیس طاقت سفر کیسے تھے گیا تو آج کس پیڈیو میں میں آپ کو اپنی جرنی بتانے چاہ رہی ہوں جس میں سکسس کے ساتھ ساتھ بہت سے فیلئرز بھی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو اس سے موٹیویشن ملے گی اور ہاں میں کہنا بھول گی کہ ویلکم ٹو مای چینل اور اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگے تو لازمی اس کو شیئر کیجئے گا اور سبسکراب بھی کر دیجئے گا تو میں اپنی کہانی کی طرف آتی ہوں جس کو میں احساس سے تھوڑا پہلے سے بتاؤں گی تو یہ دوہزار سترہ کی بات ہے جب میرے نائنٹھ کلاس میں فور نائنٹی نائن موکس آئے تھے آٹ اف فائف سیرو فائف الحمدللہ اور میں اپنی کلاس میں بھی مجھ سے کافی ہائی ایکسپیکٹیشن تھی اور اللہ کا شکر ہے کہ میرے گجرا والا بورڈ میں میں ٹاپ فائف میں تھی اور میرے تاؤزنٹ ایٹی موکس آئے تھے پھر میں نے پنجاب کولیج میں جب ادمیشن لیا تو میں اپنے کولیج میں رول نوبر ون میں کولیج اور وہاں بھی مجھ سے ہائی ایکسپیکٹیشن تھی کہ میں بہت اچھا سکور کروں گی آگے بھی تو میں نے بھی اپنے طرف سے پوری کوشش کی بہت سے چیزوں پر فوکس کیا امپروف کیا پھر ایف سی کے فرسٹیئر کے ایگزام صبح بوڑھ کے تو ایف سیرو فرسٹیئر کے ایکسپیکٹنگ کے میں کہتا بہت ہی بڑا کروں گی اور میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ اوکی میرے فور سیمنٹی پلس کے قریب موکس آئے جائیں گے تو یہی تھا میرے مائنڈ میں اور یہ کہ اگر بڑا بھی حراب ریزلٹ آیا تو چلو فور سکسٹی کے لائن میں تو ضرور آئیں گے بات اس سے کم نہیں آئیں گے لیکن جب ریزلٹ آیا اور اس دن 9 اکتوبر 2019 تھا اور مجھے یقین نہیں آرہا تھا ریزلٹ کارٹ کو دیں گے کیونکہ اس کا بار بار پڑی تھی کہ ٹریپل پور پورٹی پور موکس لکھے تھے اور اساتھ میں نام بھی میرے لکھا تھا تو مجھے نہیں آرہا کہ یہ میرا ہی ریزلٹ کارٹ ہے تو دن بس ایک ہارٹ بریکنگ مومنٹ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی زلزلاز آگیا ہے ہونسلی ام نوٹ کیڈنگ دن بس ہاو ای فیلت آئیم اور ایکچلی ویپت فور اپیو مومنٹ کرتے روئی بھی میں لیکن پر میں نے کوئی اتنا ایبریج ریکشن نہیں دیا اور کوئی ساادہ رونہ دونہ بھی نہیں تھا کیا میں اندر سے دکھی تھی مگر میں ہوتکا کم پوز کر چکی تھی ہماری کلاس میں واتس اپ گروپ میں سب اپنے موکس پتا رہے تھے اور all my fellows had outstanding موکس ماشا اللہ 460s 470s بہت بہت اچھے موکس سب کے اور میں ان سب کو کنگریچولیٹ بھی کاری تھی with a smile on my face اور سب کو موالک بات دے تھی ان کے موکس پر but deep inside I was hurt badly and you know it hurts when you are among the top 5 of your board previously and now you are not even among the top 30 students of your class تو actually میری اردو میں 71 تھے اور انگلیش میں 80 موکس تھے out of 100 تو میں نے پیپر کو ریچیک پی کروایا لیکن examiner's کی چیکنگ کی ایسے تھی کہ میرا ایک بھی نمبر نہیں پڑا اور اس طرح موکس تھے 10 میں سے 4 5 6 اس طرح موکس ہیے گئے تو میری ٹیچرز کی کورڈنگ میرے ساتھ بیڈ لکھ ہوئی تھی تو ہے جو بھی تھا اللہ تعالیٰ کی یہی پلان سے میں دوبارہ سے پرسٹ یہی پلان تھا میں دوبارہ سے پرسٹیر سٹارٹ کری ہوں اور پھر میری فیملی اور میری ٹیچرز نے مجھے بہت انکریج کیا کہ انٹری ٹیس میں اچھا پرفارم کرنا ہے تو پھر میں نے سیکنڈیر کو ہی کانٹینیو کیا اور یہی تھا پلان میں کہ اب سیکنڈیر میں بھی بہت فوکس کرنا ہے اور اگر وہ کبھی سن رہے ہوں تو لیکن کچھ لوگوں نے مجھے کافی ڈیموٹیویٹ بھی کر دیا تھا پر میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ بے شک میرا فرسٹیئر کے موکس جو ہیں وہ ریزلٹ اچھا نہیں آیا مگر اب تو میں نے ایڈیمیشن لے کر ہی دکھاؤں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے اور اب مجھے کرنا ہی کرنا ہے تو پھر میں نے یہ سوچا کہ ایفیسی سیکنڈ ڈیئر میں میں مزید ہارڈ ورک کروں گی اور اپنا جو سکور ہے نا اوورال ایفیسی کا اس کو تھاؤزنڈ ٹوئنٹی تک لے کر جاؤں گی ای ورکت ریلی ریلی وری ہارڈ ان سیکنڈ ڈیئر میں نے گران ٹیسٹ میں بہت اچھا پر فارم کیا سینڈ اپس میں بہت اچھا پر فارم کیا اور سینڈ اپس میں آئی گاٹ فور سیونٹی موکس تو میں بہت خوش دیکھی اب بورڈ میں بھی اچھا ہی ہوگا سب لیکن پھر مارس ٹوزار ویس میں بورڈ ایکسیمز جو ہیں اس سے پہلے ہی ہمارا لوکڈاؤن لگ گیا اور ٹیسٹ جو تھے کالج کے وہ آن لائن ہونا شروع کے میں پھر بھی ہوف فل تھی کہ ایکسیمز ہو جائیں گے اور میں فیسی میں تھاؤزن ٹوینٹی تک سکور کر لوں گی لیکن اللہ کے پلانس کچھ اور ہی تھے بورڈ ایکسیمز کینسل ہو گئے اور یہ ڈیسائڈ ہوا کہ فرسٹیئر کے موکس کی بیس پر ہی پروموشن ہو جائے گی with 3% گریس موکس اس پر میں بالکل بھی ہوش نہیں تھی کیونکہ اس پولیسی کے اکارڈنگ جن کے فرسٹیئر میں زیادہ تھے ان کے اور زیادہ ہو رہے تھے اور جن کے فرسٹیئر میں کام تھے ان کے اور کام ہو رہے تھے گریب گریب تر اور امیر امیر تر ہو رہا تھا تو یہ میں ہرگز بھی نہیں چاہتی تھی تو پھر میں نے اپنے جو ٹیچر ہیں جن کا میں نے پہلے ذکر کیایا ان سے ہی میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ مہنور what cannot be cured must be endured آپ نے برداشت نہیں کرنا آپ نے ضرور برداشت کرنا ہے those words touched my heart اور پھر فرسٹیون سے ہماری امیڈی کیٹ کی پروپر کلاسز بھی سٹارٹ ہو گئیں سٹیپ میں اس سے پہلے میں نے جنری میں سنڈی سیشن آلرڈی جوائن کر لیا تو اب فرسٹیون سے پہلے میں نے انٹرنیٹ پر کچھ بہت اچھی ویڈیوز نکالیں ان کو دیکھا اور کچھ پوسٹ بغیرہ بھی نکال کر پڑی امیڈی کیٹ سے ریلیٹڈ اور کچھ کچھ پتا چل رہا تھا اس سے مجھے کہ کیسے پڑھنا ہے سب تو میں نے اپنے طرف سے اپنا ہونورک جو تھا وہ کمپلیٹ کیا تھا جو تو چیز مجھے سوٹے پر لگے اس کو میں نے فالو بھی کر لیا پھر مجھے آن لائن کلاسز لینے میں بھی بہت زیادہ پروپلمز آ رہی تھی کیونکہ پہلے کبھی بھی ہم نے آن لائن پڑھا ہی نہیں تھا پہلے تب ہم آن لائن پڑھ رہے تھے اور وہ بھی اپنے جو ایک بہت امپورٹن ایگزام ہوتا ہے اس کے لئے اس کی تیاری کے لئے اور لیکچرز ریکارڈ بھی ہوتے تھے اور لائن پڑھ بھی ہوتے تھے ٹیمز اپ پر مگر میں صرف ریکارڈ لیکچرز ہی لے رہی تھی کیونکہ میں ٹائم منیش نہیں کر پا رہی تھی اور یہ بھی سمجھ نہیں تھا رہا کہ کس ٹائم پہ لیکچر لیں پھر کس ٹائم پہ نوٹس بنائیں ریوائز کب کریں اور پھر پریکٹس کب کریں ڈسکشن لیکچرز کا بلینک کیا کریں کیونکہ میں فریشر ہی تھی ایکسپریئنس نہیں تھا بلکل بھی تو کچھ بھی سمجھ نہیں تھا آرہا اور ہمارے اس طرح ہوتا تھا کہ ایک دن لیکچر اور دو دن ٹیسٹ ہوتے تھے تو پھر آہستہ ایسا چیزیں آہستہ آہستہ کنٹرول میں آنے لگ پڑی تھی پر شروع میں بہت بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا تھا تو سپٹیمبر تک جون جولائی آگست اور سپٹیمبر میں جا کر ہمارا اور تب تک ہم یو ایج ایس کا اس لیبس فالو کرتے آ رہے تھے لازٹ یئر کا ٹوئنٹی نائنٹین کا تو پہلے ہوتا تھا کہ اب دو ہزار بیس سے پہلے جتنے بھی سال ہیں تب ہر پروینس کا الگ الگ ایم ڈی کیٹ ہوتا تھا تو لیکن سپٹیمبر میں آ کر کیا ہوا کہ اس کا پورا سسٹم ہی چینچ ہو گیا جو ہمارا یو ایج ایس جو تھا جو پنجاب میں جو پہلے ایم ڈی کیٹ لیتی تھی یونیورسٹی انہوں نے ڈیر دی تھی ایٹیند آف اکتوبر ایم ڈی کیٹ کی ڈیر دی تھی لیکن وہ یو ایج ایس کو ہٹا دیا گیا پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کمیشن پی ایم ڈی سی کی جگہ پاکستان میڈیکل کمیشن پی ایم سی جو تھی وہ آ گئی تھی تو جو کہ ایک مہتی پیدار آ رہا ہے اور آئندہ جو آنے والے سارے ہیں اس میں پی ایم سی جو ہے وہی ایم ڈی کیٹ لیا کرے گی تو انہی دنوں میں ہمارا جو ایف ایسی کا ریزرڈ تھا وہ بھی اپلوڈ ہو گیا جو پروموشن پالسی کے کارڈنگ تھا ایکسیمز ہوئے نہیں تھے ہمارے تو میں سوچ رہی تھی کہ میرے چلو نائن نائنٹی ڈک موکس آ جائیں گے تو ہاں وہ سوچ رہی تھی کہ نائن نائنٹی لگ جائیں نائن نائنٹی لیکن جب میں نے گیزرڈ دیکھا تو وہاں پر میری نائن ایٹی نائن لگے تھے یعنی کہ نائن نائنٹی سے ایک نمبر کام تھا اور اس وقت میں مجھے بہت گصہ بھی آ رہا تھا اور بہت رونا بھی آ رہا تھا it sounds silly now مگر میرے ساتھ پچھلے کتنی عرصے سے مسلسل ایسے ہو رہا تھا کہ everything was happening against my planning میں جو سوچ رہی تھی ویسا بالکل بھی نہیں ہو رہا تھا first year میں میرے ساتھ mishap ہوا second year کے exams ہی نہیں ہوئے اس کے علاوہ بھی جو ہمارا physical score بھی کم ہی لگا دوسرے بچوں کے نسبت اور اس کے علاوہ بھی اس طرح کچھ failures آ رہے تھے جو پہلے میں نے step کا ایک set دیا تھا اس میں میرے hundred minus 72 mocks آئے تھے تو اس طرح کافی مسلسل ایسے چیزیں میری جیسے میں چاہ رہی تھی ویسا بالکل بھی کچھ بھی نہیں تھا honestly تو ایسے situation میں survive کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے تو میرے حالہ آپ میں سے بہت سے لوگ اسے relate بھی کر سکتے ہیں تو پھر میں سوچنے لگی کہ کاش ایک نمبر اور دے دیتے ہیں بورڈ والے تو پورا 990 بن جاتا میرا 90% complete ہو جاتا اور دوسری بات یہ تھی کہ اس ٹائم ہر سٹوڈنٹ کے جس سے بھی پوچھو نا literally ہزاروں ہزاروں سٹوڈنٹس کے thousand plus mocks آئے تھے FSE میں اور اس سے پہلے سالوں میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ اتنا اچھا result نہیں آتا کہ FSE میں لوگ thousand, seventies, thousand, eighties mocks لیں ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا تو اس سال ہو گیا تھا اور ٹوٹل سیٹس تو پنجاب میں ہوتی ہیں ایمی بی ایس بی ڈی ایس بغیرہ کی وہ تقریباً 3000 ہوتی ہیں اور اس میں ہزاروں سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے FSE میں بھی اتنے زیادہ mocks تھے تو ایسے میں میرے جیسے لوگ دن کے thousand سے کم mocks تھے ہمارا تو چانس نہ ہونے کے برابر تھا ہمارا ایڈمیشن ہو تو ہمارا چانس نہ ہونے کے برابر تھا اب ساری گیم جو تھی وہ صرف ایم ڈی کیٹ کی تھی تو ان دنوں نیشنل ایم ڈی کیٹ پھر ہونا تھا تو میں نے اس کے علاوہ جو آرمی میڈیکل کالج کے لیے انٹرینس اگزام ہوتا ہے نمز ایم ڈی کیٹ اس کے لیے بھی میں نے ریجسٹریشن کروا دی تاکہ ایک جگہ کرنا ہو دوسرے جگہ چانس بن جائے تو اس کے لیے جو تھی وہ 11 اکٹوبر تھی اور جو ہمارا دوسرا ٹیسٹ ہونا تھا 18 اکٹوبر کو اس کی پی ایم سی میں اس کو 18 اکٹوبر والے ٹیسٹ کو کینسل کر دیا تھا اور اب اس کے جگہ دونے کوئی نئے ٹیٹ دینی تھی نیشنل ایم ڈی کیٹ کی نیشنل ایم ڈی کیٹ پورے پاکستان میں all over the country ہونا تھا ایسے ٹائم پر میرے ساتھ تقریبا جتنے بھی سٹوڈنٹس جن کے 1000 سے کم موک سے ان سے اپنے حمد تقریبا ہاری دی تھی کہ اب ہمارا دوسرا ٹیسٹ ہو ہی نہیں سکتا ہمارے تو موک سے بہت کم ہیں کیونکہ 1000 پلس میں سٹوڈنٹس کی لائنیں لگی ہوئی تھی اور لیٹرلی اس ٹائم ایسے ہی لگتا تھا کہ جن کے 1000 پلس موکس ہیں صرف ان کا ہی اڈیمیشن ہوگا اس ٹائم ایسے ہی لگتا تھا that was a hard time for me اور پھر میں نے اپنے آپ سے کہا کہ مہنور I know it's hard I know it's really hard مشکل ہے مگر نامکے نہیں I can't do it I will win I'm gonna just set an example اور یہ ایک طرح سے self motivation تھی کیونکہ اس ٹائم پہ مجھے حمد نہیں ہارنی تھی مجھے positive ہی رہنا تھا اور پھر کچھ بہت تھی اچھے لوگوں نے میرا ساتھ بھی دیا تو میری نانی اما جاتی وہ اب میری لئے دعائیں کرتی تھی بہت زیادہ تو نامس کا امڈکر جو تھا وہ 11th of October کو ہونا تھا اور اس سے پہلے سوشل میڈیا پر بہت سے فیس بک پیجز نے اور یوٹیوب بغیرہ پر بہت سے چینلز نے مس کارٹ کرنا شروع کر دیا کہ نامس کا امڈکر بھی کینسل ہو گیا ہے اور اس لحاظ سے کافی مس کارڈنس بچوں کو ملی تھی تو اور اس کا ویسے بھی اس کا سلیبس بھی کافی زیادہ تھا اور کافی ڈیفرنٹ تھا ہمارے UHS کے سلیبس سے جو ہم پہلے تیار کرتے آ رہے تھے تو میں اس کی نامس امڈکر کی اتنے اچھے تیاری نہیں کر سکی میرے اپنے بھی کچھ گلتی تھی میں نے بتایا نا کہ میں نے امڈکر میں بہت سی گلتیاں کی بہت کچھ سیکھا اور اب میں چاہوں گے کہ آپ ان گلتیوں کو ریپیٹ نہ کریں تو جیسے جیسے کر کے میں نے پھر نامس امڈکر 11 اکتوبر کو دے دیا تھا تو اس میں کچھ پندرہ دن بعد اس کا ریزلٹ آیا تھا جس میں میرے 160 موکس آئے تھے آوٹ آف 200 تو لیکن میرا اب یہی تھا کہ دوسرا والا جو امڈکر جو ریل امڈکر نیشنل امڈکر تھا اس سے پہلے میں نے نامس امڈکر دے دیا تھا تو مجھے اس ایکسپریئنس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا تھا تو جس پر میں پوری سیپریٹ ویڈیو بناوں گی انشاءاللہ اس میں آپ کو سب کچھ پتاؤں گی تو اس ایکسپریئنس کی بدا سے میں نے نیشنل امڈکر میں کافی بہتر طریقے سے پرپورم کر لیا تھا اور اب اکتوبر کے مہینے میں پی ایم سی نے ہمارے ساتھ جو کیا سو کیا ہمیں ایک ہی مہینے میں ہمارے چار مرتبہ ڈیفرنٹ سلیبس بنے تو ہم سب منٹلی فزیکلی اور ایموشنل 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 ہم سارے سٹوڈنٹس تقریبا ایک لاکھ پچیس ہلار سٹوڈنٹس ہم ایمڈکر دے رکھ دو ہسار بیس کا ہم سب ہی اس سے بہت پریشان تھے اور اس سے پہلے بھی میرا آرمی میڈیکل کالیج کا چانس بھی ہتام ہو گیا کیونکہ میں نمز ایمیڈکرڈ میں اتنے موقع نہیں تھے فلاس میں بھی کم تھے اس لحاظ سے تھوڑا بری مومنٹ تھا کیونکہ ایک زمانے میں جانے ایمیڈیکل کیلئے لیکن اس کا میرا چانس ہدا ہم ہوا اپ ساری امیڈ کیلتی میری زیف نیشنل ایمیڈکرڈ میں دی اس پر اچھا پر فارم کرنا اور تب ہی میرا ڈیویشن ہوگا اس کی جو ڈیٹ تھی وہ 15 آف نویمبر تھی اور بہت ہی کنفیون تھی کہ کون سی بکس پڑھیں کون سی سلے بس فالو کریں پر ایسے ٹائم پر بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ پیٹل پڑھ لیں یہ کر لیں وہ کر لیں بہت سے لوگ ہر کوئی اپنی طرف سے سیڈیسٹ کر رہا تھا لیکن میں نے صرف ہماری پنجاب ٹیکس بک جو ہیں اس پر ہی فوکس کیا کیونکہ مجھے ابھی صرف اسے ہی پڑھنے کے ضرورت تھی میری اس طرح تیار نہیں تھی کہ میں اس کو چھوڑ کر کسی اور بک کی طرف جاتی تو میں نے صرف پنجاب ٹیکس بک بورڈ اسی کو پڑھا اور ان دنوں لازٹیس میں خود کو موٹیویٹ رکھنا بڑا ہی مشکل کام تھا کیونکہ ہم جو 2020 کا ایمڈی کیٹ بیچ تھا ہم تھوڑا سب سے الگ تھے اور ہمارا میرے حیال سے شاید کسی پریویس پیچ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہوا گیا ہمارے ساتھ ہوا تھا سنڈے کے دن ہم سٹیپ میں سنڈے والے دن ہم فل لند پیپرز پر دینے چاہتے تھے تو ان میں میرے جو تھے میری پرفارمنس اچھی نہیں تھی میرے وان پیفٹیس یا وان سکسٹیس میں موکس آ رہے تھے جو کہ میرے لئے کافی سٹریس فول تھا اور ٹینسن بھی بڑھی تھی پر پھر میں نے ارویان کی لاسٹیس میں اپنے ویک پانٹس پر بہت ووکس کیا اور میں نے فیڈرل بکس نہیں پڑھنی تھی میں نے صرف پی ٹی بک کو پڑھا اور پھر جو یہ ہوا کہ ہماری جو پیپٹینتھ آف نومیمبر ٹیسٹ کی ڈیٹ تھی یہ بھی کینسل ہو گئی دو اتن دن پہلے لیکن ٹیسٹ ڈیلے ہو گیا بٹ اٹھ وز ایکچھلی بلیسنگ ان ڈیسکائز تو مجھے یہ تھوڑا اور ٹائم مل گیا تھا اب سٹویشن بہت اچھی تھی کیونکہ ٹیسٹ کی ڈیٹ اور سلیو بس سیٹرہ بھی فائنل نہیں ہو رہا تھا أن دنوں میں اور بہت اچھیب سٹویشن تھی کہ کورٹ کیسے ہوں رہے تھے اور ہمیں ہوتک کچھ نہیں تھا پتا اور ہمیں ہوتک کچھ نہیں تھا پتا اور ہمیں اچھلی ڈیرڈ بکاوز ہونے پاکستان عمل ہمیں ہوتک سٹویشنگ سنس لاسٹ سٹویشنگ سنکھ سیکھ مانتھ تو تو اور آہرکار 29 ممبر کو ٹیسٹ ہو گیا ٹیسٹ ہو گیا تھا ایک لاکھ پچیس ہار بچوں نے پورے پاکستان سے ٹیسٹ دیا اور ٹیسٹ کو کیا ہوا کیسے ہوا یہ سب میں ایک الگ ویڈیو میں بتاؤں گی تو ہے اٹ منٹ ویل میں پہلے میں ٹیسٹ کو راؤنٹ میں سالو کرتی ہوں تو میرے پہلے راؤنٹ میں ہی 185 ایم سی کیوز سالو ہو گئے مطلب ایزی ایم سی کیوز اور مورڈرے لیول کے ایم سی کیوز میرے 185 مجھے آت دیتے 200 میں سے جو باقی کے پندرہ بچے تھے ان میں سے میں نے ان کو مجھے نہیں تھے آرے ان کو میں نے بار بار سال کرنے کی کوشش کی اور تین چار کے تو میں نے گیس بھی لگائی کیونکہ نیگیٹی مارکنگ نہیں تھی تو ایسی تھی بات I felt very relaxed الحمدللہ یہ تسلی تھی کہ عزت سے پاس ہو جاؤں گی اچھے نمبر آ جائیں گے کیونکہ اس ٹیم نہیں تھا بتا کہ کتنے مارکس آنے پر یہ بتا تھا کہ ویسے برا نہیں ہوا اچھا ہی ہو گیا یقینا تو گھر آ کر تیز سے دو دن بعد میں نے ایک آن اوفیشل آنسر کی سے اپنے آنسرز کو ماچ کیا تو میرے 181 بن رہے تھے پھر 16 آف دیسیمبر کو جب ریزلٹ ایناؤنس ہوا تو I checked it ریزلٹ آت کو بارہ بچے آ گیا باتا لیکن میں نے مجھے نہیں تھا بتا کہ ریزلٹ آت کو آ گیا تو میں نے دن کو نو بجے کے قریب اٹھا ریزلٹ چیکیا تو میرے 188 موکس لگے تھے الحمدللہ اس لحاظ سے میری اوورال پورے پاکستان میں ٹین پوزیشن بن رہی تھی پہنسی نے کچھ گریز مارکس بغیرہ دیا تھے کیونکہ کچھ قویسٹن سے مسئلہ آ رہا تھا تو پھر میرے 181 جو میں نے مطلب چیک کیا تھا اس سے 188 گریز مارکس بغیرہ ایڈ کر کے جو کہ سبھی سٹوڈنٹس کو ملے تھے تو میرے 188 ہو گئے تھے تو اب جو ہمارا پورا چھ مہا کا ایڈ کرٹ کا پورا سیشن تھا وہ ختم ہو چکا تھا تو اللہ اللہ کر کے پھر جنوری کے ٹیم میں ہمارا UHS کا ایڈورٹیسمنٹ بھی آیا ایڈمیشن کے لیے پتائے کرنے کے لیے اب اگریگیٹ فارمولا ڈیسائیڈ نہیں تھا ہو رہا اگر میٹریگیٹ کے جارہ 10 پرسنٹ تو میرا پھر مجھے ہاں سے آلکورٹ میں ایڈمیشن ملنا تھا میرا اگریگیٹ اس کے اکورڈنگ 91.95% لیکن پھر بعد میں میٹری کا 10% ایڈ ہو گیا تھا تو میرا ٹوٹل اگریگیٹ جو تھا وہ 91.95 سے 92.78% بن گیا تھا اور پھر میں فاتنہ جنا میڈیکل یونیورسٹی لاہور کی میریٹلیس میرا نام آگیا اللہ کے کرم سے تو اب میں ایک پسٹر ایم بیس ٹڈنٹ ہوں اور یہ میری کہانی تھی اور اگر آپ ابھی تک مجھے سن رہے ہیں تو تینکیو سو مچ اور اگر آپ کو اس سے کچھ کچھ پر کچھ انسپریشن ضرور ملی ہوگی اور یہ کہنا چاہوں گے کہ work hard for your dreams believe in yourself don't doubt your skills you will win too انشاءاللہ اور kindly share it with your fellows share کریں آپ کو بھی صواف ملے گا کیا انکہ کسی کی مدد ہو چاہے گی and subscribe to the channel because it takes a lot of time and effort to make this video and feel free to drop your questions or anything in the comment section and stay safe اللہ حافظ tell me a bit